اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد ببارک وسلم محترم خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آج کا یہ خصوصی پروگرام خاص پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ایک جو تاثر ہے کہ ستائیسویں شب شب قدر قرار دی گئی ہے یا یہ مانا جاتا ہے کہ ستائیسویں شب شب قدر ہی ہوتی ہے ٹاق راتوں میں ڈھونڈنے کی بات کہی گئی ہے آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آخری عشرہ ٹاق راتوں میں ڈھونڈو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سوال لگتی ہے کہ اگر میں شب قدر پالوں تو میرا عمل کیا ہونا چاہیے تو اللہ کی رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم شب قدر پالو تو پڑنا اللہم انکا افوون تحب الافوہ فافو انی خوات نظرات یہ شب قدر کیا ہے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس شب کے حوالے سے نزول قرآن کے حوالے سے شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل للناس انہا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہیے ہیں یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس شب میں کیا پورا قرآن کریم نازل ہو گیا تھا آسمان دنیا پر آ گیا تھا رفتہ رفتہ ساڑھے بائیس ورس میں یہ قرآن کریم نجمن نجمن نازل ہوتا چلا گیا سوار رکھیں گے شب قدر ہمارے پاس آج ہے دنیا میں شب قدر ضروری نہیں کہ ایک ہی شب ہو تو شب قدر کا تعین کیسے ہوگا یا جس جگہ جس خطے کی شب قدر ہے وہی شب قدر قرار دی جائے گی خواتین وزرات بہت ساری باتیں اس زیل میں آئیں گی اور کوشش کریں گے کہ اپنے معزز علماء سے سیکھیں آج کی شب کے آمال کیا ہیں یہ رات ہزار مہینوں سے افضل کیسے ہیں تشریف فرما ہے محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب خواتین وزرات مفتی نظیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام فارغ التحصیل دار العلوم کراچی تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاود دین شیخ صاحب شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اثار احمد صاحب علیہ الرحمہ انتہائی محبوب انتہائی مقبول نام جب بھی شیخ صاحب گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے ایک اور جید نام محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب فارغ تحصیل دار العلوم کراچی ایک دنیا کا سفر کیا دنیا کو قریب سے ریکھا اور آج کے جدید مسائل کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک ہماری خوشبختی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم قاری محمد اکبر مالکی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن انزلناه فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت قدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ کسر روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام ہی خزا مطلع الفجر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت قدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ کسر روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائکہ کسر روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام ہی خزا مطلع الفجر تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ سلام ہی خزا مطلع الفجر وَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ پیش خدمت ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک صدق اللہ العظیم مقصد صاحب سے آغاز کرتے ہیں ارشاد فرمائیے شب قدر کیا ہے اس کا تصور کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ قرآنِ کریم نازل ہو رہا ہے تو یہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو اہمیت دی گئی ہے یا یہ قدر اس کا تعلق تقدیر سے ہے وہ تقدیر جو فرد کی بھی ہے جو اقوام کی بھی ہے جو ملت کی بھی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن ومصلیم اس صورت میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کو عظمت ملی اور قرآن کا نزول کیسے ہوا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے یہاں جس نزول کی بات ہو رہی ہے یہ وہ نزول نہیں ہے جو آسمان دنیا سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا ہے وہ مراد نہیں ہے یہ وہ نزول مراد ہے جو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہوا تھا وہ جس مہینے میں ہوا وہ مہینہ رمضان کا تھا جس رات میں ہوا وہ رات شب قدر کی تھی نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کے مہینوں کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہوئی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اور رمضان کے مہینے کی ایک رات جو لیلت القدر ہے چونکہ اس رات میں یہ قرآن کا نزول ہوا تھا اس لیے اس رات کو فضیلت ہوئی صرف رمضان کی راتوں پہ نہیں بلکہ سال کی تمام راتوں پر اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی ہے اور چونکہ لیلت القدر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ لیلت القدر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق جو مخاری شریف کی روایت ہے کہ لیلت القدر نہ پہلے عشرے میں ہیں نہ دوسرے عشرے میں ہیں بلکہ یہ تیسرے عشرے میں ہیں اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ تاک راتوں میں ہیں لہذا پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیکن اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ آخری عشرے ہونے میں کسی کا اختلاف ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ جو راتیں ہیں وہ تاک راتیں ہیں جفت راتیں نہیں ہیں لہذا لیلت القدر چونکہ اس عشرے میں موجود ہے یعنی دس راتوں میں موجود ہیں لہذا یہ جو پورا عشرہ ہے اس عشرے کو بھی فضیلت حاصل ہوئی رمضان کے پہلے دوسرے عشرے پر اچھا ایک یہ بھی ہے کہ یہ میں نے بار بار لیلت القدر کا ذکر آیا یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو لیلت القدر ہے یا عشرہ اخیرہ ہے یہ جو فضیلت ہے افضل ترین عشرہ سال کے تمام عشروں میں سب سے افضل ترین عشرہ یہ راتوں کے اعتبار سے ہے دنوں کے اعتبار سے نہیں ہے دنوں کے اعتبار سے انیق صاحب افضل ترین عشرہ وہ زلحجہ کا پہلا عشرہ ہے اللہ ہوئی اٹھا اور اس زلحجہ کے پہلے عشرے کی عظمت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے وہاں دن رکھا ہے وہ یوم عرفہ ہے اس کی عبادت دو سالوں کے برابر لیکن وہاں پر بھی والفجرے والیالن عشر وہاں بھی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک روایت یہی ہے کہ اصل میں جب لیالی کا ذکر ہوتا ہے نا جیسے ہم دن کا ذکر کرتے ہیں اور مراد ہم لیتے ہیں رات تو عربی کے محورے میں جب رات مراد ہوتی ہے تو مراد اس سے دن بھی لیا جاتا ہے لہذا لیالن عشرہ کے اندر یہ عشرے اگر جیسے مراد ہیں آخری عشرہ رمضان کا تو اس سے ایک مراد وہ بھی ہے جو وہ والا عشرہ اور اس کی فضیلت کے اظہار میں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنْ اَحَبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرِ کہ یہ جو دس دن ہے زلحجہ کا پہلا عشرہ اس میں عبادت اللہ تعالیٰ کو تمام عشروں کے مقابلے میں اس عشرے کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کے مقابلے میں بھی اس عشرے کی عبادت افضل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد کے مقابلے میں بھی افضل ہے اللہ رجل خرج بمالیہ ونفسیہ فلم يرجع منہما بذالک بشی کہ ایک شخص سے وہ اللہ کے راستے میں نکلا اپنے مال اپنی جان کے ساتھ اور واپس نہ آئے تو وہ جہاد کے لحاظ سے وہ افضل ہو سکتا ہے لیکن اس عشرے کی جو عبادت کی فضیلت ہے اس فضیلت کے برابر کسی دن یا کسی عشرے کی عبادت برابر نہیں ہو سکتا لہٰذا دنوں کے لحاظ سے جو سب سے افضل ترین عشرہ ہے وہ زی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے راتوں کے لحاظ سے جو سب سے بہترین عشرہ ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی جو دس راتیں ہیں یہ سب سے افضل ہیں اور اسی کی فضیلت کے اظہار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اذا دخل العشر جب عشرہ اخیرہ داخل ہوتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے شد مئذرہ و احیاء لیلہ و اعقضہ اہلا اس کا سب سے عمل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں پوری پوری رات آپ جاک کے گزارتے آپ بالکل نہیں سوتے تھے اور جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں لنگوٹا کس لیتے تھے تو عربی میں شد المئذر اور احیاء لیلہ آپ پوری پوری رات جاک کر گزارتے و اعقضہ اہلا اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہ کر رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ ابزل بنایا اس رات کو نزول قرآن نے جیسا فرمایا مفتی صاحب نے اور خیرم من الف شہر پھر آگے آتی ہے بات یعنی مانا اوسی ہوتے جا رہے ہیں ارشاد فرمائی ہے کہ نزول قرآن پھر شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن تو نزول قرآن اور شب قدر ان کا آپس میں کیا ربط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی وسلم على نبینا محمد مفتی نزی صاحب نے بہت امدہ ابتدائی گفتگو ہمارے سامنے رکھی اور یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفید ہے کہ ہمارے اندر ذوق و شوق پیدا ہو اس رات کو پا لینے کے لیے بھی اور محنت کے اعتبار سے بھی ایک گفتگو بات آئی کہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یک دم نزول قرآن کا معاملہ ہو گیا اور قرآن حکیم میں ہم انزال کا لذب بھی پڑھتے ہیں جس سے انزلہو کا لذب بنا ہے اور قرآن حکیم میں ہم تنزیل کا لذب بھی پڑھتے ہیں تو انزال میں یک دم کا مفہوم ہے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن حکیم کا ایک ہی شب میں نزول کا معاملہ اور تنزیل جس کو آپ نے انٹروں میں نجمن نجمن کہا کہ وَنَزَلْلَاهُ تَنزِیرَ اللہ تعالیٰ فرماتا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہے جو ساڑھے بائیس تئیس ورس کی عمر میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھربہ قرآن حکیم کا نزول ہوا تو انزال و تنزیل کا ایک تو فرق یہ رہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بشارہ فرمایا آپ نے بھی ذکر فرمایا ماہِ رمضان افضل قرآن حکیم کی وجہ سے قدر کی رات افضل یا وہ رات قدر کی رات قرار پاتی ہے نزولِ قرآن کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو اور آگے ہم بڑھانے در شوق اور ترغی پیدا ہو جائے کہ جو شیع قرآن حکیم کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو فضیرت عطا فرما دی جس مہینے میں نزول وہ افضل مہینہ جس رات میں نزول وہ افضل رات جس فرشتے کے ذریعے عطا ہوا وہ فرشتوں کا سردار جن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا وہ امام الانبیاء قرار پائے جس سرزمین میں اس کا نزول ہوا وہ بقیہ جہاں کے مقابلے میں افضل ترین قرار پائی جس امت کو عطا ہوا وہ خیر امت قرار پائی عزیز صاحب یہ چھے باتیں ہیں مہینہ ہے دن ہے پیغمبر ہے پرشتہ ہے مقام ہے سرزمین ہے اور امت ہے یہ چھے کا فیصلہ تو اللہ نے خود فرمایا ساتھوے کا امکان ہمارے پاس ہے ساتھوے کا اختیار یا آپشن ہمارے پاس ہے اگر ہم قرآن حکیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما دے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں بخاری شریف کے روایت ہے اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں تو یہ رات ایک یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ یہ رات افضل ہوئی قرآن کریم کی ہے نزول کی وجہ سے تو تم بھی اگر چاہتے ہو فضیلت چانا تو قرآن سے جڑ جاؤ یہ مہینہ افضل ہوا تو نزول قرآن کریم کی وجہ سے تم بھی چاہتے ہو فضیلت قرآن کریم سے جڑ جاؤ اور مفتی صاحب نے بڑا پیارا حضور علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے رکھا پورا عشرہ حضور محنت فرماتے اسی میں جوڑنے حضور اعتقاف کا بھی اعتمام فرماتے تو یہ تو آلہ ترین درجے میں تیاری نا بندہ حالت اعتقاف میں ہے روزہ تو فرض ہے ہر رات میں محنت کر رہا ہوگا وہ جفت راتوں کے مقابلے میں تاق راتوں کی توجہ دلائے گی وہ بھی وہ پالے گا البتہ حضور کا عمل کیا ہے پوری رات حضور قیام میں ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنی رات کو گزارا کرتے تھے جس کی ایک اجتماعی شکل امت کو جو عطا ہے وہ ترابی کی شکل ہے اور جس میں مطلوب کیا ہے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا صحابہ اکرام کی ترابی کو دیکھیں تو موت امہ مالک کی روایات میں معلوم ہوتے ہیں کہ جب گھر واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے جلدی کچھ کھانے پینے کو پیش کرو کہیں سہری کا وقت ختم نہ ہو جائے تو فضیرت قرآن کے حصول کے لیے صحابہ اکرام کا یہ ترزعمل ہے اور نبی مکرم علیہ السلام کا یہ ترزعمل ہے خود بھی پوری رات قرآن کریم کے ساتھ بسر ہو رہی اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی فرمایا کہ کیا یہ افراد کی تقدیر کا معاملہ یا اقوام کی تقدیر کا معاملہ ہے یہ دونوں باتیں ہمیں روایات سے ملتی یا امت کی تقدیر کا معاملہ بجا ہے یعنی افراد کی اعتبار سے اللہ نے تیہ فرما دیا ہمارا تقدیر پر ایمان ہے البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال کے اعتبار سے جو اللہ کی دیوائن اسکیم اور پلاننگ ہے وہ اللہ فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوتا ہے یہ افراد کا معاملہ بھی ہے البتہ ایک بڑا پیارا ترجمانی کا معاملہ یہ کیا گیا کہ یہ قدر کی رات تقدیروں کو بدل دینے والی رات ہے اور ان تقدیروں کو بدل دینے کے لیے اللہ نے تقدیروں کو بدل دینے والا قرآن کریم عطا کیا ہے ان اللہ یرفع بی حادل کتاب یقوامن ویدعو بھی آخرین بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت رسوائی میں مبتلا کر دے گا صحیح مسلم شریف کی روایت اقبال بھی فرماتے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو کیوں نہ آج ہم تہیہ کریں ہے تو پورا مہینہ نوزول قرآن کا ہے تو ہر رات قیمتی مگر قیمتی ترین رات قدر کی رات ہے اور مفتی صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ تاق راتوں میں تلاش کرنا ہے اکیس ہے تئیس ہے پچیس ہے ستائیس اور انتیس غالب گمان بعض روایات سے ستائیسی شب کا ملتا ہے اور وہ آپشن اویلے بھلے تو اس کو اویل کریں اور اللہ زندگی عطا فرمایا انتیسی شب میں زندہ رہیں تو نبی علیہ السلام کی تعلق کے مطابق وہ آخری و پانچویں تاخرات ہے اس میں بھی محنت کریں بندہ مومن کو تو میں کہوں کہ ذرا ایک حریص ہونا چاہیے نا پوزیٹیو میننگ کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ میں کمائی کر لوں تو اب جو شب ہمیں میسر آ رہی اس میں بھی محنت کی جائے اس کے بعد بھی محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل اس کا بھی پس منظر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو امتیں آئیں ہیں ان امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں تو کبھی صحابہ جو حریص تھے مصبت پہلو کے اعتبار سے پولیٹی بندہ سے عمل کے اعتبار سے اور عجر کے اعتبار سے یا رسول اللہ ان کی عمریں تو اتنی طویل تھیں ہماری عمر اگر مختصر ہے ہم عمل میں کئی پیشے نہ رہ جائیں یہ صحابہ اکرام کو پریشانی فکر لاحق ہوتی تھی اللہ نے ایک شب وہ دے دی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اب ہزار سے کتنا افضل ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کم اس کم ہزار مہینوں کے تیراسی سال چار مہینے بنتے ہیں اور آج ہماری ایوریج لائف ہمارے ملک میں اتنی بھی نہیں ہیں ایک شب اگر مل جائے اور بندہ اللہ سے لو لگا لے قرآن سے تعلق قائم کر لے محنت کر لے تو کم اس کم ہزار مہینوں سے افضل یہ بھی سمت کے فضائل میں ہے اس امت کو عمر کم دی گئی مگر عامال ایسے اتا کیے گئے کہ جس کو وہ انجام دے توجر سواب اس کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ شوق و ذوق اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمسک بالقرآن یہ اللہ تعالی چاہتا ہے ہم سے مطلوب ہے اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی طرف میں جاؤں ایک چھوٹا سا سوال شب قدر کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے بنیادی گفتگو عطا فرما دی تمام دنیا میں شب قدر یعنی ایک رات نہیں ہوتی تو پھر اس کا تعین کیسے کیا جائے جیسے تمام دنیا میں ہر مقام کے اعتبار سے لوگ اپنی نماز فجر اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں تمام نمازیں اسی طرح ہر مقام کے اعتبار سے جو بھی ایک انتظامی معاملہ ہے لوگ رمضان شریف کا آغاز ایک وقت میں کرتے ہیں اور اس کا اختتام اور تو عید الفطر منائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے بہت سارے معاملات میں اور آپ تو اپنے مقام کے اعتبار سے روزہ بھی رکھیں تراوی بھی ادا کریں قدر کی رات کو تلاش بھی کریں وہ اللہ علا کلی شہین قدیر ہے وہ ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے گا تو ان علمی مباحث میں زیادہ پریشان ہونے کے مقابلے میں عمل کی طرح پیش قدمی کا معاملہ زیادہ ہو اور اگر نیت یہ ہو جائے یہ تو قدر کی راتیں جو ہم تلاش کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر کہوں کتنا گناہگار کوئی شخص کیوں نہ ہو غیر رمضان میں بھی اس کو احساس ہو جائے اور وہ پلٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف تو انشاءاللہ وہی لمحہ شب قدر تو نہیں کہیں گے وہی لمحہ اس کے لئے معافی کا باعث بن جائے گئے یہ تو اللہ مواقع دے رہا ہے ہمیں تو علمی نکات علماء بیان فرما دیں گے کوئی کنفیوجن نہ رہے نہ رہے اور ہمیں جو آپشن ملے اس کو عویل کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اپنے جغرافیائی خطے کے حوالے سے جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں جیسے روزے رکھ رہے ہیں تو ہماری شب قدر وہ امریکہ میں کچھ بھی ہو برطانیہ میں کچھ بھی ہو جو بھی ہو اس پر عمل کریں اور نیت جیسے آپ نے بات فرمائی نیت اللہ ہماری نیتوں کے بھیب جانتا ہے مفتی صاحب اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ تعالی ہمیں نواز رہا ہے نعمت کی شکل میں تم کیا جانو وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ شب قدر ہے کیا کیا انسانی ذہن شب قدر کا ادراک احاطہ نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد حنیث صاحب قرآن کریم کے ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب وَمَا عَدْرَاكَ سے تعبیر فرماتے ہیں دو تین جگہ پہ استعمال ہوا ہے یہ قرآن کریم میں فرمائے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَمُ الدِّينَ آپ کو کیا پتا قیامت کے دن کیسا ہے تو عام طور پر یہ سوال کا ایک انداز اللہ تعالی اختیار کر کے پھر بعد میں اس سوال کے جواب میں سب سے نمائع بات بیان فرما دیتے ہیں جیسے کہ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہے پھر آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہے پھر فرمایا نمائع ترین بات کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کسی چیز پر اختیار و قدرت نہیں رکھے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو کیا معلوم یا آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلت القدر کیا ہے تو لیلت القدر کی جو سب سے نمائع بات فرمائی وہ فرمائی کہ لیلت القدر خیر من الفشار جیسے شجابائی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام جو تھے وہ نیکیوں کے معاملے میں اور سبقت لے جانے کے معاملے میں بہت زیادہ ان کے اندر شوق و ذوق تھا جسے ہم حریص کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کی تعبیر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی طرف سے ایک فکر پیش ہوتی رہتی تھی کہ یا رسول اللہ پچھلی امتیں تو لمبی عمر کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئیں تو ہم تو جو کچھ بھی کر لیں وہاں تک نہیں جا سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو بے شمار اور بے پایاں انامات اور نعمتیں کی ہیں ان میں سے ایک نعمت اور ایک انام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے چاہے ان کی عمریں کم رکھی ہوں لیکن ایسے مخصوص اوقات اور ایسی مخصوص راتیں اور مخصوص دن عطا فرما دیئے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر امت کے اوپر نچھابر کرتا ہے جیسے کہ رمضانہ نبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضانہ نبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شیعتین کو جنات کو اور سرکش جو قوتیں ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے والی ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور خیر کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور جس طرح سجابائی نے جس طرح اشارہ فرمایا کہ یہ سب مواقع دی جاتے ہیں اور حدیث شریف میں تو یہ تک آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا کہتا ہے اے خیر کے اور بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے آجا یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے آئے آج اور جو شہر کی طرف آنا چاہتا ہے سر کو چاہتا ہے وہ پیچھ ہٹیں تو ایسے مواقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو نعمت عطا فرمائی اور اس پوری امت کو ملی ہے وہ نعمت کہ مخصوص زمانے اور مخصوص ایام ایسے کر دئیے گئے مقرر جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا فضائل اور عامال کے برکتیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک لیلت القدر ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کو پا لیا اور اس کے پانے کے بارے میں بھی جو روایت آتی ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آج کے دن ہر کسی کو مل جائے کہ نکٹو بھی صحیح جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ چاہے ویسے عامال نہ بھی کرتا ہوں جیسے خیر والے ہو رہے ہیں اس کو بھی مل جاتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں اور جس کا قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے اب امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس کی فضیلت ایک ہزار مہینوں کے برابر کر دی اس سے بھی زیادہ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہیں خیر کے بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیر سے مراد دس ہزار مہینے بھی ہو سکتے ہیں چیک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کو نہیں بتایا لیکن کم سے کم یہ فرما دیا کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے اور اگر ایک شخص اگر عوصت زندگی ہم دیکھیں تو عامال کی زندگی انسان کی عوصت ہوتی ہے تو اگر اس شخص کو پیتالیس سے پچاس سال بھی ملتے ہیں ساٹھ سال کی عمر ہے دس پندرہ سال اس کی بلوغت کے رکھ لیں ہم تو پیتالیس سال کے اندر چالیس سال کے اندر اگر اس کو یہ راتیں دس دفعہ بھی مل جاتی ہیں تو آٹھ سو اور ہزار سال کے قریب وہ پا لیتا ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک عمر ہوا کرتی تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ قرآن کریم ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ستر کا اضافہ کی بات فرماتے ہیں ساسسوں کی فرماتے ہیں تو وہ کوئی تحدید نہیں ہوتی کہ شاگے نہیں ملے گا اس سے بھی آگے مل سکتا ہے لیکن کم سے کم تو یہ ملے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ فضائل کو اپنی نعمتوں کو اپنے رحم کو کرم کو بیان کرتے ہیں پھر امت سے تقاضہ کرتے ہیں فستوغ الخیرات بڑھو نیکیوں کی طرف اگر ایک جگہ اور فرمائے وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون اگر سبقت لجانے کی بازی لجانے کی کوشش کرنی ہے تو ان کاموں میں کرو تو جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے نیکیوں کا ایک موسم ہے سبحان اللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں بٹ رہی ہیں اب یہاں پر پھر وہ بات آ جاتی جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص سے کوئی جو اس رات میں محروم ہے تو پھر وہ بہت ہی بدبخت ہے پھر اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسا شخص سے لڑائی کیا وہ ہو اور جو شراب پینے والا اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں یا یہ کہ قطع تعلق ہی کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں اگر نیکی کرنے والوں کے پاس آدمی جا کے محض بیٹھ بھی جاتا ہے اس کو جب نیکی مل جاتی ہے تو ایسے میں اگر کوئی اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے تو وہ بہت ہی شقی اور بہت ہی جس سے کہتے ہیں بدنصیب اور کمبخص اور جس سے کہتے ہیں محروم شخص ہے چنانچہ اس رات کی یہ فضیلت بیان کی اور جیسے شروع میں ایک بات سارے حضرات نے ہمارے فرمائی کہ اس کا تعلق قرآن سے بھی جڑا ہوا ہے لہٰذا اس کو جاگنے کے لیے میں ایک جملہ پر کہتا ہوں ایک بات تتمہ کرتا ہوں کہ اس کے جاگنے کا تعلق قرآن اور عبادت سے جڑنا چاہیے محض لیٹے رہنے سے بازار میں جا کے گھومنے سے یہ آج کل ایک اور رواج ہو گیا جو کسی درجے میں گنجائش بھی ہے کہ صرف وعد اور در سنتے رہیں وہ صرف نہ کریں وہ ایک حصہ ہو لیکن جاگنے کا جو معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اشتغال بالقرآن اور اشتغال بالعبادت کا تھا اس کے ذریعے سے جاگا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس رات کے آمال کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے ہیں ہمارا دین کیا ہمیں تعلیم کر رہا ہے مفتی صاحب اس سے قبل کہ میں یہ سوار رکھوں یہ بھی آپ اچھارہ فرما دیجئے اس جانب کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم نے شب قدر حاصل کر لی ارشاد ہے حریص صاحب یہ سوال بہت آتا ہے اور اگر آپ دین کا مجموعی مزاج دیکھیں تو اس سوال کی دین میں کوئی بہت زیادہ حوصلہ افضائی نہیں کی گئی یعنی حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا میں باہر نکلا اور مجھے بھلا دی گئی ایک واقعہ پیش آیا تھا تو یہاں پر علماء نے اس موضوع پر بھی گفتگو کیا اگر یہ دین کا کوئی ایسا لازمی حصہ ہوتا کہ جس کی خبر امت کو بڑی سطح پہ ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولایا جاتا یا کوئی اور بات بتا دی جاتی اس وجہ سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس چکر میں پڑنا یا اس بات کے بلکل پیچھے پڑ جانا کہ جی ایک رات تھی یا نہیں تھی صبح اوٹ کے سورج کی ٹکیا کیسی ہے اور اس رات کو کوئی جانور بولا نہیں بولا یا فلا چیز اس میں اتنا نزادہ نہ جائیں ٹھیک ہے اور تو کیا دیکھا جائیں اصل حکم یہ ہے کہ ایک تو یہ ساری راتوں میں جا گئیں پورے آخری عشرے میں پورے آخری عشرے کی جو پانچ تاک راتے ہیں خصوصا یعنی ہمارے یہاں یہ معمول بن گیا ستائیسویں کو لوگ جاگتے ہیں اس کے بعد سمجھتے ہیں سارا کام ختم اب انتیسویں کو جاگنے کی حاجت بھی نہیں رہی اور ہمارے یہاں ستائیسویں کو مومن خط میں قرآن ہوتا ہے تو انتیسویں شب کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب آج تو آپ پندرہ مند میں تناویر پڑھائیں تو جو ایک اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان پانچ چرا پانچ راتوں میں مشغول لگتے ہیں اور انیخ صاحب ہم نے اپنے بزرگوں کے دیکھا کہ بعض بزرگ ہمارے ایسے تھے کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ شاید ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ شب قدر ہو چکی ہے اس کے باوجود وہ آخری راتوں تک اشتغال لگتے تھے یعنی کہ جیسے مثلاً انتیسویں ایکیسویں شب ہے انہوں نے سب سے کہا بھی آج جاگو آج بڑی اہمرات محسوس ہوتی ہے بڑی کیفیات ان دل پر لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ جی اب اب تئیس کو فارغ ہو گئے اس وجہ سے ہمارے علماء ایک حکمت لکھتے ہیں کہ شاید من جانب اللہ حکمت یہ تھی کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ ستائیسویں سی کو تو امت اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتی اس لئے کے معاملات میں تو ہماری طبیعت میں سہولت پسندی اور جسے کہتے ہیں سستی ہے ایک تئیس ان راتوں کو جاگیں جتنا بھی جاگ سکتے ہوں حقوق متاثر کے بغیر جس کی پوری تفصیل ہے پانچوں راتوں کو محنت کریں اور کسی شخص کی دل میں آ جاتا ہے کہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج میرا دل عبادت میں زیادہ لگ رہا ہے اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہے میری کیفیت زیادہ ہے شاید ہی میرے لئے شب قدر ہو تو اس وجہ سے اس چیز میں بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے ہمارے ہاں تو بقاعدہ جب واتس اپ اور یہ سب آگئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں آج محسوس ہوا یہ ہوا ہمارے ہاں دین کے اندر روایت میں یہ نہیں ہے حکم ہے ہمیں جس چیز کا وہ ہے پانچوں راتوں میں تلاش کرنے کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے تو ہم اس میں زیادہ دعا مانگیں اور نہیں ہوتا تو بھی تمام معمولات پورے کریں اور اس کے لئے جو ہمارے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات فرما دی گئی بعد روایت میں آتا ہے حضرت سعید مسیب رحم اللہ اس سے منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص حاضر رہا تو وہ خیر سے محروم نہیں رہے گا تو اس سے مراد دے کر وہ ایسے گروہ میں حاضر رہا یا اس رات جا گا رہا اس کو نبی دراک ہوا کہ آج کہا تھا لیکن اللہ کی حضور اس نے ایسی دعائیں پیش کر دی عبادت پیش کر دی تو اس کی جو خیر ہے جس کے بارے میں فرمائے گا خیر امی من الفشار اس سے وہ محروم نہیں ہوگا تو ہمیں زیادہ توجہ اس پر دینی چاہیے خوہ ہم ستائیسی شب کو زیادہ احتمام سے جا گئیں بلکل جا گئیں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ ہم انتیسی شب کو یا اکیسی شب کو ان کے اندر عبادت کریں کم اور زیادہ ہو سکتی ہے انسان کی طبیعت کے لحاظ سے لیکن کسی ایک رات کو یہ سمجھیں کہ بس اب تو سب کام ہم کر کے آ چکے ہیں یا ایک رات کو جاگنے کا احتمام کریں اور جاگنے کے بارے میں میں دوبارہ عرض کروں جاگنے سے مراد محض جاگنا بیٹھ کر باتے کرنا چائے پینا اور پیزے کھانا نہیں ہے بلکہ جاگنے سے مراد ہے اس کو عبادت سے مشغول رکھنا کچھ نہیں ہو سکتا تو ذکر کریں لیٹ کر کریں اور آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میڈیا کے ذریعے سہولتیں دیئیں لیٹے لیٹے کان سے آپ اپنا وہ فون لگا کر درو سے قرآن سنتے رہیں کم سے کم خیر کی بات ہی سنتے لیکن یہ ہے کہ آپ خزول کام میں وقت گزار لیں خوشگپیوں میں باہر گھومنے میں اور یہ آپ کا احتمام کہ جی آج رات میں جاگا ہوں تو یہ کوئی بہت مستحسن شکل نہیں سبان اللہ جاگا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے اسی بات کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں اس رات کے آمال اللہ اکبر کیا اس رات میں لوگوں کے قصور ہم یہ سوچ کر معاف کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قصور معاف کرے گا استغفار کا احتمام کریں ان عبادات کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نوافل کے ساتھ ساتھ تو لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے ہم کہ یہ رات ہمیں درست دیتی ہے اس بات کا کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں عزیز صاحب ایک حدیث نہیں بہت سی حدیثوں میں جو دین ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ یہ تعلیم کرتا ہے کہ بندے کا انسانوں کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ جیسے معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی معاملہ اللہ کا اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا بات ہے میں چاہوں کہ اللہ میرے لئے رحیم رحمان بنے تو مجھے امت کے لئے لوگوں کے لئے راحم اور مہربان بننا پڑے گی میں یہ کہوں کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو بس دیں اور میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ انتقام کا ہو تو اللہ میرے گناہوں کو نہیں برشے گا میں یہ چاہوں کہ اللہ تعالی میرے لئے رزاق بنے تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کے لئے منفق بن جائے سبحان اللہ تو جیسے میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی معاملہ اللہ کا میرے ساتھ ہوتا ہے لہذا اس آخر عشرے کا اور جو رات بھلا دی گئی وہ بھلا گئی کیونکہ دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں کوئی بڑا جگڑا نہیں تھا کوئی توتو میں تھی یا معمولی سا مباحثہ تھا اب آپ سوچیں کہ دین جو ہمیں درست دے رہے یہ تعلیم کیلئے یہ تعلیم یہ ہے کہ دیکھیں اولین و آخرین میں جو افضل ترین ہستی ہیں وہ موجود ہیں مہینہ کیا ہے افضل ترین مہینہ ہے افضل ترین رات ہے خیر القرون صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین موجود ہیں جو خیری خیر ہیں وہ تمام کے موجود ہونے کے باوجود شب قدر لیلت القدر بھلا دی گئی یہ ایک درست دینے کیلئے کہ آپس کا جو انتشار ہے آپس کے انتشار کے وجہ سے چاہے گھر کے اندر ہو یہ انتشار چاہے محلے میں ہو چاہے دوستوں میں کسی بھی حوالے سے جب انتشار ہوتا ہے چاہے یہ انتشار دل میں چھپا ہوا ہو یا یہانتشار ظاہر ہو 있다는 SU جب یہ انتشار ہوتا ہے تو انتہائی افضل رات ہونے کے باوجود انتہائی افضل ماحول ہونے کے باوجود انتہائی افضل مہینہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر متوجہ نہیں ہوتا اور ایک بڑی بات جو احادیث مبارکہ میں جو آپ نے سوال اٹھایا کہ یہ رات متعین کیوں نہیں ہے یہ رات میں اس کا جواب یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں دین اسلام نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے افضل ترین اشرہ پہلے اشرے کو قرار نہیں دیا دوسرے اشرے کو قرار نہیں دیا آخری اشرے کو کیوں قرار دیا کیونکہ پہلے جوش ہوتا ہے کام کرتے کرتے پھر تھکن ہو جاتی ہے تو آخر میں لوگ بیڑی جاتے ہیں اگر جذبات کی بنیاد پہ آپ کا کام ایک ہے اللہ کی رضا اور سنت نبوی کو سامنے رکھ کے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو آخر اشرے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور اگر آپ جوش کی بنیاد پہ جذبات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو پہلے اشرے میں آپ کر چکے لہذا اس کو سامنے رکھتے اور پھر انیس صاحب احادیث مبارکہ میں جہاں لیلت القدر کا ذکر ہے وہاں پہ ابتداء ابتداء جو ہو رہی ہے وہ انتیسوے سے ہو رہی ہے انتیسوے سے یعنی یوں نہیں فرمایا جارہا ہے جیسے آخری پانچ راتوں میں تلاش کرو تو یہ نہیں فرمایا جارہا ہے کہ تیسویں تو پچیسویں تو پھر ستائیسویں تو انتیسویں یوں نہیں کہا جارہا ہے حادیث مبارکہ میں حادیث مبارکہ میں الٹ کہا جارہا ہے اگر یہ رات تلاش کرنی ہے تو انتیسویں میں تلاش کرو اگر یہ رات تلاش کرنی ہے تو ستائیسویں میں تلاش کرو اگر یہ رات تلاش کرنی ہے تو پچیسویں میں تلاش کرو وہاں سے لائے جارہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو رمضان جتنا ختم ہوتا جائے ہمارا شوق کم نہ ہو بلکہ ہمارا شوق بڑھتا جائے اور پھر جو آخری رات ہے آخری رات آخری رات جو لیلت الجائز حدیث مبارکہ میں موجود ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات تیسوی کی رات ہے تیسوی کی رات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا یغفر لی امتی میری تمام امتوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے فی لیلت فی آخری لیلت فی رمضان رمضان کی آخری رات میں عید والی رات نہیں رمضان کی آخری رات میں میری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر کو مغفرت ہو جاتی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول کیا ہے کہ جب ایک کام کرنے والا یا ایک مہنت کرنے والا اپنے کام سے جب فارغ ہوتا ہے تو جیسے اس کا وقت پورا ہو اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے یہ مہینہ جیسے ختم ہو رہا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ عجر تمہیں اس کا دے رہا اور وہ کیا ہے اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہارے سارے گناہ اللہ بخص دے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دے تو لہذا جو عید کی رات ہے عید کی رات یعنی تیسری کی رات وہ بھی یہ نہیں کہ چونکہ وہ تاق رات نہیں ہے لہذا اس میں ہم غفلت کے شکار ہو نہیں وہ ہیں اصولی کی رات اصولی کی رات ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری مہنتوں پہ پانی پھر جائے اس طرح کہ ایک طالب علم نے پورے سال مہنت کی امتحان کی رات میں وہ غافل رہا اس نے مہنت نہیں کی تو پورے سال کی مہنت ضائع ہونے کا خطرہ ہے لہذا اگر ہم اپنی مہنتوں کو کیش کرنا چاہے اللہ کو راضی کرنا چاہے کیونکہ جو آخری راتیں ہیں اس کی بڑی حینیت ہے سبحان اللہ اور آخری راتوں میں بھی قرآن کریم سے وہ تعلق رکھا جائے جو اولین راتوں میں رکھا گیا شب قدر کے جو تقاضے ہیں امت سے وہ کیا ہیں وہ بھی ہم ایک سوال لکھیں گے لیکن اس سے قبل ایک چیز جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تنزل الملائکت ور روح یہاں پر فرشتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے اور جبریل علیہ السلام کو الگ رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے واللہ تعالی عالم البتہ ایک رہے میں ارس کرتا ہوں آپ کے سامنے الروح سے مراد آپ نے خود وضعت فرماد بھی روح الامین ہے جبریل الامین علیہ السلام پہلے بھی بات آگی ان کی فضیلت بھی نزول قرآن کی وجہ سے وہ قرآن لے کر بھی آئے البتہ اللہ تعالی بہت سارے معاملات کے لیے فرشتوں کے حوالے معاملات کو کرتا ہے اور بہت سارے معاملات دنیاوی عالم وہ فرشتوں کے ذریعے چل رہے ہیں اللہ کی اذن سے مگر اس رات کی ایک اور عظمت کا پہلو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ صرف فرشتوں کا ہی نزول نہیں ہو رہا بلکہ فرشتوں کے سرداج جبریل الامین بھی زمین پر تشریف لا رہے ہیں واللہ اعلم اچھا آپ کی اجادت سے مفتی صاحب نے بہت قیمتی بات بیان فرمائی آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفَ فَاعْفُ عَنِّي کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتے پس مجھے بھی معاف فرما دے صرف ناظرین کی یاد دہانی کے لیے انی ہے میں میرے لیے میں دعا کر رہا ہوں فاعفو عَنَّا ہم سب کو معاف فرما دے یہ دعا سب کے لیے ہو جائے گی بہت پیارا واقع ہے مقام قرآن حکیمِ واقع اِف کے تناظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر بائیس میں فَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ أَلَا تُحِبُّنَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم چاہیے کہ معاف کر دیں در گزر کر دیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے تو اگر ہم چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے قطع رحمی کا معاملہ ہو والدین کی نافرمانی کا معاملہ ہو یہ جو قبائر ہے بڑے بڑے گناہ بہرحال ان سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے رحمتِ الٰہی کے حصول کے لیے ایک اور پہلو بھی رہے یہاں عجر بہت زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے بظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں مگر وہی حدیث والی بات وہی شوق پیدا ہونے والی بات دس روپے بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو اب ذرا ملٹپلائے کر کے دیکھ لیں کہاں جائے گا دو نفل ادا کر رہا ہوں تو ملٹپلائے کر کے دیکھ لیں کہاں معاملہ جائے گا اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیشہ کی نماز باجمات ادا کر لے بندہ تو نصف شب کا عجر ملتا ہے فجر کی نماز بھی باجمات ادا کر لے بقیہ نصف کا بھی ملتا ہے اور ہمارے دونوں مفتیان اکرام نے اشارہ کیا یہاں سے جاگنا مقصود نہیں ہے بلکہ بیدار رہنا عبادت کے خاطر تعلق معا اللہ تعلق معا القرآن جیسے تمثب القرآن آپ نے فرمایا بعض مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ رات کا آدھا حصہ تو کھانے پینے گھومنے پھرنے میں سب کچھ ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز میں سورے ہوتے ہیں یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے تو جہاں عجر و ثواب کے حصول میں آگے بڑھنا ہے وہاں قبائر اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی اور ایک بات جو اس پر ہم سب نے کلام کیا ہے یہ نزول قرآن کی وجہ سے اہم ہے تو اس شب میں قرآن حکیم کے ساتھ تعلقی مضبوطی کی تربی توجہ رہے اور دل سے ایک بات اذکرتا ہوں آج امت جس سطح پر کھڑی ہے وہ قرآن کے حوالے سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے اور مملکت خدادات پاکستان جہاں آج کھڑا یہ مملکت کھڑی ہے اللہ نے قدر کی رات میں عطا فرمایا تھا گویا نزول قرآن کے مہینے اور شب میں اللہ نے قرآن یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا تو ایک ہمیں جو معافی طلافی اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے وہ یہ بھی ہے جس مملکت خدادات کو قرآن کے نام پر ہم نے پچتر برس سے زائد ہو گئے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس مملکت خدادات میں قرآن حکیم کے نفاظ کی طرف پیش رفت کا معاملہ اور اللہ فرماتے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا تو آج اگر رحمتِ الٰہی کا میں مستحق بننا چاہتا ہوں اور سرگل کرنا چاہتا ہوں محنت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن کی رسی کو تھامنا ہوگا قرآن کو تھامنے کا مراد اس کے تقادوں پر عمل کرنا ہوگا اور صرف انفرادی نہیں اجتماعی سطح پر بھی نفاظ قرآن کی طرف اور اجتماعی تقاضے نفاظ قرآن مَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلِ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ تین فتاوہ بقول ہمارے سارڈ ڈاکٹر سارڈ صاحب کے یہ اللہ کے تین فتوے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصل نہیں کر رہے ہیں وہی تو کفر کر رہے ہیں مراد عملان وہی تو ظلم کر رہے ہیں وہی تو فس کر رہے ہیں آج اگر رحمت کے مستحق بندہ چاہتے ہیں تو اس نزول قرآن کے مہینے اور شب میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ اجتماعی توبہ بھی ہو اور پیش قدمی ہو بلکہ مجھے اجادت دیجئے ہم چودہ اگست مناتے ہیں منالے میں بحث نہیں کرتا ستائیسی شب میں آئیے نا پاکستان کے قیام کو منانے کے اعتبار سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے لگاتے ہوئے ہمارے اجداد اس ملک میں داخل ہوئے تو اگر اس شب میں ستائیسی شب میں قیام پاکستان کا تھوڑا ذکر بھی آ جائے تو کیا رحمتیں برس رہی ہیں کیا پیارا محول ہے کیا نورانی محول ہے تو مقصد پاکستان کی طرب بھی کوئی پیش قدمی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ رحمتیں برسیں اور برکتیں ظاہر ہوں کہ یہ ہیں وہ برکتیں جو مملکتیں خداداد میں اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کا برکتوں کا نزول کر رہا ہے اہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ رات تلع فجر تر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ذرا اس کو اب کنکلوٹ فرما دیجئے مفتی صاحب آج ہم نے کیا سیکھا آج کی رات ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے دین کے تقاضے کیا ہیں اور آپ لوگوں نے جو تعلیم کیا امت کو سونا نہیں ہے آپ نے بات فرمائی آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ پیزے آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے پارٹیز ہو رہی ہیں وغیرہ شب قدر یعنی ایک یہ انٹرٹینمنٹ یہ انٹرٹینمنٹ کی رات نہیں ہے یہ اپنے گناہوں کے بخشوانی کی رات ہے لوگوں کو معاف کرنے کی رات ہے جو فرمائی بات شب قدر کا بنیادی تقاضہ یعنی قرآن کریم کا نفاظ کم از کم اس چھے فٹ کے بدن پر اس کے بعد میرے گھر میں پھر میرے محلے میں پھر میرے معاشرے میں پھر میری ریاست میں امت کی سطح پر اور پھر ارشاد فرمائیے اور کلوز کیجئے گا انیس صاحب دو باتیں ایک تو حتیٰ مطلع الفجر حتیٰ مطلع الفجر کو سادہ الفاظ میں سمجھنے کے لئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے بس وہ مطلع الفجر ہے ازان مراد نہیں ہے یعنی ہمارے ازان تو سہری کے ختم ہوتے ہی ہوتی ہے لیکن جس وقت سہری کا وقت ختم ہو رہا ہو وہ مطلع الفجر کی اسطلاح ہے وہ دوسری بات ہے انیس صاحب کہ اس رات کا خلاصہ کیا ہے میں ارز کروں اس رات کا خلاصہ بندے کا اپنے عرب سے تعلق اور محبت کا اظہار ہے خلاصہ یہ ہے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر نظر ڈالیں کہ ام الامین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے یہ ملے تو رات تو یا اللہ میں کیا عرض کروں تو اللہ تعالیٰ کی صفت افو کا یعنی معاف کرنے کی صفت کا واسطہ دے کر اس سے بندہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو تو بخشنے والا ہے فافو انی اور بخشنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی بخش دے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنا اللہ سے بندگی کا عبدیت کا سب سے کامل اظہار جو ہوتا ہے وہ مغفرت مانگ کے ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک حکم دیا گیا وسبح بھی حمد ربی کا وستغفر اس میں ہم آج ہی ظاہر کرتے ہیں پروردگار تیری شان تیرے حکم کے مطابق ہماری زندگی نہیں بسر ہوتی تو ہمیں بخش دے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رستے پر چلیں اس بات کا اظہار عبادت کے ذریعے قیام کے ذریعے تعلق ماللہ کے ذریعے اور جس بات کی طرف سجابائی نے اشارہ فرمایا یہ فکر اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کے دل میں اجاگر کر کے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں جو یہ ملک دیا ہے یہ اس لئے نہیں دیا کہ ہم یہاں سوئیں پیئیں کھائیں سوئیں ورنہ وہ کام ہم پہلے بھی کر رہے تھے یہ کسی مقصد کے لئے دیا ہے وہ مقصد زندہ رہے اس پر فکر رہے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ اس رات کو بنایا جائے تمسک بالقرآن کے ذریعے مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون آپ ترشیف لائے مفتی ارشاد صاحب بڑا شکر گزار شیخ صاحب بڑا ممنون اور قاری اکبر مالکی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر خواتین ارزاد شب قدر کے حوالے سے یہ خصوصی پرگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا سیکھا اپنے معزوز علماء سے کہ آج کی رات کے کہ آمال کیا ہونے چاہیے آج کی رات ہمیں کیسی گزارنی چاہیے یہ شب قدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل کیوں ہے کیسے ہے اللہ نے کیوں بنایا اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ ایک ایک بات بلکل وضاحت کے ساتھ آپ تینوں حضرات نے بیان فرما دی اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حالی موسیقی